تو گائز ایک جو بہت ہی جو دل دہلا دینے والی کبر آئی ہے کہ سورب دوشی کا جو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور گائز یہ جو کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ جو بہت ہی جو بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو گائز ویڈیو میں ان تک بنے رہنا میں جو وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے اور کب ہوا سو ہیلے ریون تو کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بڑی ہوگی تو ویڈیو میں ان تک بنے رہنا تو گائز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ ایکسیڈنٹ اور کسی کا نہیں یہ ایکسیڈنٹ جو وہ ان مہترمکہ ہوا ہے جن کا نام ہے پائل زون تو گائز اب آپ جو یہاں پہ میرے سے پوچھو گئے کہ اس کی جو جانکاری کیسے لگے کہ پائل زون جو وہ نہیں رہی یا پھر پائل زون جو وہ مر گئی تو اگر ہم پائل زون کے حساب سے چلیں تو پائل زون کے جو کزن بھائی نے جو وہ ایک ویڈیو ڈالی ان کے چینل پہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پائل زون کا جو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اب بھی دیکھیں اس ویڈیو میں جو ان کے بھائی نے جو کیا کیا بھکچو دیاں کری پائل زون کے کہنے پہ کیونکہ مجھے تو پتا ہے پائل زون جو نیکس ویڈیو بنائیں گی اور بولنگی کہ یہ والی ویڈیو جو وہ پرینک ویڈیو تھی بھائی صحیح بتا رہا ہوں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اتنی بھکچو دیاں پائل زون لاتی کہاں سے ہیں مانا کہ ایک ٹائم پہ ہم بھی بکچو دیاں بٹ اتنے لیول کے بکچو دیاں this is too much صحیح میں بھائی آپ بھی اس ویڈیو کا جب چھوٹا سا پارٹ دیکھیں جس میں جب وہ ان کے کزن بھائی نے جب یہ سب بولا اور مجھے تو بیچ میں جو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہس ہس کے جب وہ بتا رہے ہو ڈھلی سے ممبن میرا ایڈمیشن کرانے کے لئے آیتی ہی اور ہمارا ایڈمیشن بھی کولیج میں سب کچھ اچھے سے ہو گیا تھا اور جب ہم لوگ روڈ سے سینل لگا ہوا تھے جب ہم لوگ رجتہ کر رہے تھے تو ایک کار والے نے چان بچ کر پائل دی تو کار سے چٹر مار دیا اور اس کار میں سورا بھائی بیٹے ہو تو انہوں نے چان بچ کر پائل دی تو کار سے چٹر مار دیا یہ صحیح مجھے سمجھ میں نہیں آرہا پھر بھی جب تم یہاں پہ آ کر جب یوٹیو پہ ویڈیو بنا رہے ہو جا کر جب ان کی ارثیوں کو کندھا دو بھائی اور ابھی تو رکو کلائمیک سبھی باقی جب سے آنسو میرے آگوں سے آنسو رکھی نہیں رہے کیونکہ پائل دی تھی کاس میرا ایڈمیشن گھرانے کے لئے آئی بھی تھی واہ کی ایکٹنگ کر رہا ہے واہ کی ایکٹنگ پہلے تو صرف پائل زون ہی جب یہ سب بکچودیاں کرتے تھی اب تو ان کے قزن بھائی بھی جب ان کی بکچودیاں میں شامل ہو چکے ہیں میں جب پوری ویڈیو دیکھ لی پوری ویڈیو جو کہتے ہیں نا پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھ لی پھر بھی جب ایک بوندگا آسو میرے کو نہیں دکھا اس کی آنکھ سے صحیح بتا رہا ہوں پائل زون بہن ابھی بھی سو درجہ بہت ٹائم ہے ونہ آگے چل کے اگر تیری شادی ہو گئی اور پھر اگر تیرے بچوں بچوں نے یہ والی ساری ویڈیو دیکھ لی اور اگر یہ والی ساری بکچودیاں دیکھ لی نا وہ صحیح میں ہس ہس کے پاگل ہو جائیں گے اور صحیح میں بولیں گے کہ میری ماں اتنی مندبودی تھی کہ یہ ٹینشن پانے کے لیے جب کسی بھی حد تک جا سکتی تھی اور میں نے جب آپ کو یہاں پہ فیوچر بھی بتا دیا کہ نیکس ویڈیو پائل زون کی یہی رہنے والی ہے کہ پچھلی ویڈیو جب یہ پرینکڈ ویڈیو تھی تو گائز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں گی کسی بھی طریقے کا جب ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یہاں پہ سورب جوشی کا یا پھر کسی کے ساتھ بھی تو یہ جب وہ پائل زون کی بکچودیاں تھی تو اس بکچودیاں سے جب آپ بچ کے رہیں اور اس کی باتوں کا یقین نہ ہی کریں اور پائل زون تمہیں بھی میں یہ بتا دوں کہ تم جب یہ ساری بکچودیاں کرتی ہو نا کہ جب کچھ سچ میں ہی ہو جائے گا نا تب کوئی یقین ہی نہیں کرے گا جیسے وہ والی کہانی نہیں سنی شیئر آیا شیئر آیا جب سچ میں ہی شیئر آ جاتے تو اس لڑکے کا جب کوئی بھی یقین نہیں کرتا ویسے ہی حال تمہارا بھی ہوگا اور اس کی ویڈیو سے جب وہ اتنا دماغ میں درد ہو جاتے ہیں اتنا سٹریس لیول جب وہ بڑھ جاتے ہیں کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں تو اس لئے جب میں یہیں پہ ہی جب وہ ویڈیو کو انڈ کرتا ہوں تو guys thanks for watching my ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like ضرور کر دینا اور اگر آپ کو کوئی اپنا valuable feedback دینے تو آپ مجھے comment section میں بھی بتا سکتے ہو بھائی میرے ویڈیو میں غلط comment مت کیجئے till then take care bye bye and stay safe and جاتے جاتے جاؤ اپنے mood کو refresh کرنے کے لئے یہ والا meme بھی دیکھتے جاؤ موسیقی موسیقی